اس پروگام کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آج کے آئے ہوئے مہمان مشہور و معروف شخصیت ہر دل عزیز جن سے میری مراد محمد سر کی وارگاہ میں ہمیں گزارش کروں گا کہ آپ آئیے اور تھوڑا سا کچھ نصیحت عاموس کلام ہمیں سنائیے محمد سر آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہن نبی الامین مختار کریم ونحن علی ذالک علمین الشاہدین والشاکرین ان الحمدللہ رب العالمین آئیے ہم اور آپ سر سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت اروح و نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپاناہ میں برود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد انطب القلوب و دوائیہا و عفیت الابدان و شفائیہا و نور اللہ بسار و ضیائیہا و علالہ و صحبہ مبارک وسلم عزیز بچوں جیسا کہ بھی آپ نے اپنے ہر دل عزیز استاز محترم قاری انور صاحب سے سماعت فرمایا کہ آج ہم اور آپ ایک بہت ہی عظیم مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہے آج حدیث مبارکہ کا مقابلہ اور اسماع الحسنہ کا جو مقابلہ ہے وہ بچوں کے درمیان ہوگا اور بچوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ احادیث تیبہ یاد کی ہیں اور ان کی محنتوں کے حساب سے ان کو مقصد دیے جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کسی نے اگر ایک حدیث بھی سنا دی تو اس کے لیے بے پناہ آج اور سواب ہے انام دنیا بھی ملے یا نہ ملے اور احادیث تیبہ کا یاد کرنا احادیث تیبہ کا سنانا یہ حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا باعث ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے راضی ہوتے ہیں اور جسے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَطَرَبَا کہ ان قریبِ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں اللہ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدا چاہتا ہے رضاِ محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد تو اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے تو حضور کو راضی کر لیں گے اگر ہم تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنا ہے حضور کے فرامین کو سنانا ہے حضور کے جو اقوال ہیں یا جو حضور علیہ الصلاة و تسلیم کے جو افعال ہیں یا حضور علیہ الصلاة و تسلیم کے سامنے جو کچھ بھی عمل کیا گیا تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے تو آپ لوگ حدیث یاد کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور میں مبارک بات دوں گا آج کے اس پرگرام کے جتنے ذمہ داران ہیں سب کو خصوصی مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی بابرکت پرگرام منقیت کیا ہے بالخصوص مقتب اہل سنہ کے ذمہ داران محترم انور بھائی قاری مہین صاحب اور ان کے رفقہ لائق مبارک بات ہیں کہ انہوں نے اتنا بہترین پرگرام نظم کیا اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ایسے مقدس پرگرام میں ہمیں مدو کیا اور ہمارے لیے نجات کا باعث بننے کا ایک سبب پیدا کیا تو ہم جو ہے بہت ممنون و مشکور ہیں اور الحمدللہ آپ جو ہے اس نششت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم پر درود پڑھنا یہ اتنا مقدس عمل ہے کہ امام سخاوی القول البدی میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک محدث اپنی مجلس میں موجود تھے انہوں نے مجلس کے اندر یہ فضیلت بیان کی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا اس کے کانوں میں محدث کی آواز پہنچی تو اس نے جب یہ حدیث سنی تو اس نے بھی بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھ دیا جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کیسا عمل کی وجہ سے تو اس نے بتایا کہ اس مجلس کی وجہ سے جس مجلس میں محدث حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو حضور پر بلند آواز سے درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دے گا میں نے محدث کی بات سن کے بلند آواز سے حضور پر درود پاک پڑھا تو اللہ تعالی نے نہ صرف میری بلکہ اس مجلس کے اندر جتنے لوگ موجود تھے سارے حاضرین کی مغفرت فرما دی تو آپ غور فرمائیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ آج کے اس مقابلے میں درود مبارکہ بھی پڑھیں گے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے اور سنانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے حدیث حاصل کرنا حدیث کو سیکھنا حدیث کو پڑھنا حدیث کے حصول کے لئے کوشش کرنا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ امام بخاری کتاب العلم کے اندر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عناس رضی اللہ تعالی ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے آپ نے ایک مہینے کا سفر تیع فرمایا ایک مہینے کا سفر تیع کیا اور ایک حدیث مبارکہ سنی اور سن کر جئے واپس آگئے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عناس رضی اللہ تعالی وہ ایک مہینے کا سفر کر رہے تو پیارے بچوں آپ تو الحمدللہ چالیس حدیثیں آپ نے یاد کی چالیس حدیثیں آپ کو یاد ہو گئیں یہ بڑی فضیلت کی بات ہے حضور علیہ السلام و تسلیم میں جو چالیس حدیثیں یاد کرتا ہے جن کو چہل اربعین کہا جاتا ہے ان حدیثوں کو یاد کرنے والے کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو سرسبز آباد رکھے جو چالیس حدیثیں یاد کرتے تو الحمدللہ آپ لوگ اس پرگرام میں شریک ہیں بڑی برکتوں والا یہ پرگرام ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے ذمہ داران کا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نبازے اور دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے ٹیم سی میرے روٹے ہاتھ کی طرف ہے جس میں محمد عمیر ہے اور ان کے ساتھ میں دو پارٹنر ہے ٹھیک ہے تو ایک ٹیم سے سب سے پہلے ہم پوچھیں گے ٹیم اے سے حدیث پاک اور کس طریقے سے پوچھیں گے آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کبھی ابھی پوچھیں گے تو بچوں کو اس کا ترجمہ بتانا ہوگا اور کبھی ترجمہ پوچھیں گے تو بچوں کو اس کی عربی بتانی ہوگی اور کبھی ایسا ہوگا کہ ہنٹ دیں گے مطبع اشارہ دیں گے کہ چلو بچوں سلام پر کوئی حدیث پاک سنائے تو بچوں نے اگر تیاری کی ہے یاد کیا ہے تو بچے سلام پر حدیث پاک سنائیں گے کبھی پوچھا جائے گا کہ چلیے مسواق پر کوئی حدیث پاک سنائیں گے تو بچوں نے اگر تیاری کی ہے حدیث پاک یاد کر کے آئے ہیں تو وہ بچے اس طریقے سے سنائیں گے تو اس کے اندر جہتے ہمارے جج صاحب بیٹھے ہوئے قاری موین صاحب جو میرے سیدھے ہاتھ کے طرف سامنے کے طرف بیٹھے ہوئے قاری موین صاحب یہ بچوں کو جج کریں گے اور اس کے اندر دو چیز دیکھی جائے گی ایک یاد داشت اور ایک مخرج ہوتا کیا ہے بچے یاد تو کر لیتے لیکن مخرج کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تو مخرج بھی یہ امپورٹنٹ ہے تو بچوں آپ اس چیز کا ذہن میں رکھئے گا کہ جب حدیث پاک پیش کرو تو مخرج کا خاص خیال رکھنا کیونکہ اگر آپ نے حدیث پاک سنا تو دیئے لیکن اگر مخرج کا ٹھکانہ نہیں ہوگا تو آپ کے مارکس کم ہو سکتے ٹھیک ہے ایک حدیث پاک کا جواب دینے پر پانچ مارکس ملیں گے سمجھ میں آئی بات ایک ٹیم کو تو ٹوٹل تیرہ سوال تیرہ حدیث پاک ہم ایک ٹیم سے کریں گے ٹھیک ہے جس ٹیم نے حدیث پاک پڑھ کے سنا تو ان کو ایک حدیث پاک پر پانچ مارکس ملیں گے تو تیرہ سوال پر پینسٹھ مارکس ایک ٹیم کو ملیں گے اگر آپ نے آپ کے حصے کی حدیث پاک نہیں سنائی تو وہ حدیث پاک ریپیٹ نہیں کی جائے گی اب دوسری حدیث پاک دوسری ٹیم سے ہم پوچھیں گے اس طریقے سے یہ سلسلہ چلے گا اور جو ٹیم وینر بنے گی پھر اس کو انام دیا جائے گا